بسم اللہ الرحمن الرحیم ادالت قتل قرار دے دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب کی جانب سے یہ جو بیان آ رہا ہے کہ وہاں کے جو شاہ سلمان ہیں اگر وہ چیز سے لاعلم تھے اور اگر ان کو نہیں پتا تھا اس چیز سے تو اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ سعودی حکومت اس بات کی ذمہ دار نہیں ہوگی سیکنڈ اسی کے ساتھ جی جہاں پر ٹرکی جو ہے ٹرکی کی طرف سے اس معاملے میں کافی پیشرفت ہو رہی ہے کافی فٹیجز سامنے نظر آئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جمال خوشیوگی کا جو مرڈر ہے اس کا کیا فیصلہ کیا جائے گا اور اس کے اوپر کیا سٹانس رہے گا اور آنے والے وقت کے اندر اس کے اندر کتنی پیشرفت رہے گی سیکنڈ جی ہم بات کریں گے الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان نے جیس پاکستان نوٹس لیا ہے اور انہوں نے جتنے بھی واجبات تھے الیکٹرونک میڈیا کے انہیں فیل فور ادا کرنے کے لیے حکم صادر کر دیا وہ ہے اسی کے ساتھ جہاں پر یہ حکم صادر ہوتا ہے تو وہیں پر ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سے بڑی تعداد نے ملازمین کی برطرفی کا جو سلسلہ جاری ہے کس ریزن کے تحت ان کو برطرف کیا جارہا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے کیا حکومت کی جانب سے ابھی تک ان کی طرف پیشرف نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کا یہ نتیجہ ہے یا ایڈ نہ ملنے کی وجہ سب سے بڑی نتیجہ ہے جہاں پر ایک طرف برطرف کیا جارہا ہے وہیں پر کچھ میڈیا ہاؤسز سے ان کے ملازمین ہمیں ناراض بھی نظر آتے ہیں تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ان تمام ایشو سے بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں میرے معزز پینل میں سینئر انیلسٹ ہے میاں حبیب اللہ صاحب اور ان کا ساتھ دیں گے فاروق یوسف صاحب تب سے پہلے ہم بات کریں کہ فاروق یوسف صاحب ایک صحافی کا مرڈر کر دیا جاتا ہے چرکش ہم پہ دیکھا کہ ان کی امبیسی میں جاتے ہیں سعودی امبیسی میں ہم پہ مرڈر ہو جاتا ہے اس مرڈر کے فورید بات ہم نے دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرڈر نہیں کیا گیا یا وہ لا پتہ ہو گئے ہیں پھر اس کے کچھ ٹائم بعد وہ تصدیق کر لیتے ہیں کہ جی ہاں جی جمال خوشیگی کا مرڈر ہو چکا ہے اور ان کی لاش کے ٹکڑے بھی کر دیا جاتے ہیں ان کے چہرے کو بھی مس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کی بہت ساری ریپورٹس ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور سعودی حکومت اس بات سے بری و زمان نظر آتی ہے کہ ان کے نوٹس میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں تھی حالانکہ وہاں پہ جب ان کا مرڈر ہوا تو وہ سعودی سفارت خانے میں ہی موجود تھے کیا دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے آپ کے سوالے سے فائزہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت انفورچنیٹ ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کا پاکستانی معاشرے کا اور پوری دنیا میں صحافی جس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں ایک پوزیٹیو رول عوام کو اگاہ رکھنا اور ان کو شعور دینا ان کے لیے انفورمیشن اکٹھی کرنا اور اس کے سلے میں قتل ہونا زیادتیوں کا شکار ہونا یہ واقعت چند حالیہ سالوں میں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ افسوسناک ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونیٹی کو پوری دنیا کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے یعنی وہ لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کو انفورمیشن لا کے دیتے ہیں ان کو شعور دیتے ہیں ان کو باہبر رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک میں سمجھتا ہوں اس پہ پوری دنیا کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور یہ انتہائی شرمناک ہے ایک صحافی صرف اس وجہ سے اور یہ فائزہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے یہ ہمارے اس ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں حالیہ سالوں میں جتنے واقعات ہوئے ہیں کل پر سو بھی میں ایک ریپورٹ پڑھا تھا کہ پچھلے ایک دس سالوں میں گیارہ سو کچھ کے قریب صحافی جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی فگر ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اقوام متحدہ کے لیے اور یہ ہر اس پڑے لکھے شخص کے لیے جو ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے جو اخبار پڑھتا ہے اور ان کی خدمت کے سلے میں یہ جو ان کو ریوارڈ مل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک ہے اس سے بھی بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک حکومت وہ ریسپانسیبل ہے وہاں ان کا سفارت خانہ ہے سفارت خانے میں اس صحافی کو قتل کر دیا گیا حکومت اس سے بے خبر ہے یہ اس سے بھی بری بات ہے اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ ابھی تک اس طرح سے جس طرح سے ریاکشن آنا چاہیے تھا پوری دنیا کا گو کے اقوام متحدہ نے بھی اس کے اوپر ان سے انکوائری کی ہے لیکن یہ کم ہے اس پہ جو بولڈ ایک ریاکشن آیا ہے وہ ترک صدر کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس جو کیس ہے اس میں جتنے انوارڈ لوگ ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ ترکی میں کیا جائے آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے ہی جمال خوشیوگی جب انٹر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس فوٹیج میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ ٹائم بعد ایک دوسرے شخص کو جمال خوشیوگی کی کپڑے پنا کے تب باہر نکالا جاتا ہے تو سب سے بڑی ایک مسٹیک جو کومن دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جوتے جو جمال خوشیوگی نے پینے تھے وہ اس شخص نے نہیں پینے ہوئے تھے اس طرح کی ڈیفرنٹ ویڈیو سامنے نظر آئی کہ ایک گاڑی آتی ہے اس گاڑی کے اندر سے ایک بندہ اتر تا اس گاڑی کو وہ پارکنگ لارڈ نے کھڑا کر کے چلا جاتا ہے پھر ایک دوسری گاڑی آتی ہے وہ اس کی ڈگی کھولتی ہے وہاں سے کچھ نکالتی ہے پھر وہاں سے اتری جاتی ہے اس طرح کے بیش بہا ثبوت جو ہیں وہ اس طرح ٹرکش کی جو حکومت ہے انہوں نے نکال کے سامنے رکھ دیئے ہیں دیکھیں فائزہ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے جن صافیوں کو بھی قتل کیا گیا وہ تو شہید ہیں وہ تو اپنے کام کے سلسلے میں وہ کام کر رہے تھے محنت کر رہے تھے انہوں نے اپنے فرض کی راہ میں اپنی جان گوا دی تو جو شہید کا خون ہوتا ہے وہ رنگ لے کے آتا ہے اس طرح خموشی سے چپ چپ یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہوتی اور وہ انتہائی احمق ہے اور انتہائی احمق ہے گورنمنٹ آف سعودیہ اگر ان کی امان اس میں شامل ہے اور وہ اکل سے پیدل لوگ جنہوں نے ایک بھونڈی کوشش کی کہ اس قتل کو چھپانے کے لیے یا اس کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے انہوں نے جو بھی کوشش کی لیکن اب میڈیا کا دور ہے اس طرح سے اتنی آسانی سے چیزوں کو چھپا لینا شاید ان کے بس میں نہیں ہے اور پھر اس کا خون بھی ہے این آئی کے کس کی دوسری بڑی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جو ٹرکی میں مرڈر ہوا اور وہ ٹرکیش حکومت کے اوپر جب اس کو بلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تو اس حلسلے میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ٹرکی کی حکومت اس بلیم کو اپنے اوپر لے وہ اس کی تحقیقات مکمل کروا کے چھوڑیں گے کہ یہ مرڈر کیوں اور کس بیس پہ کیا گیا جی درست کہا فائضہ آپ نے بلکہ وہ اس کا پورا پیچھا کریں گے دیکھیں کل تو سعودی حکومت نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے حالانکہ یہ بالکل آیاں ہے یہ بات کہ اس میں گورنمنٹ آف سعودیہ کی امان شامل ہے ان کی کونسنٹ شامل ہے ان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا واقعہ ان کی امبیسی میں نہیں ہو سکتا میاں حبیب صاحب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت کی بات کی جاتی ہے لیکن جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ ایک لمحے فکریہ ہے کہ صحافت ایک حوالے سے بات کی جائے تو آج بھی ایک صحافی اپنے کلم کا استعمال کرنے سے پہلے یا اپنی زبان کا استعمال کرنے سے پہلے دست افعہ سوچتا ہے کہ کیا یہ میرے الفاظ جو جن کو میں مانتاً سپورٹ کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں میرے ساتھ کیا اس کا ریزلٹ آ سکتا ہے وہی پر ایک ہم نے دیکھا جمال خوشوکی کا جو مرڈر ہے اس حوالے سے اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے تو کہتیا ان کی بادشاہ نے کہتیا کہ ہم اس واقعے کا بلکل پتہ نہیں ہے لیکن ان کے لاعلم ہونے کی صورت میں بھی ایسا پوسیبل ہی نہیں کہ وہ اس چیز سے بریو ذمہ ہیں وہ بریو ذمہ نہیں رہ سکتے وہ اس تحقیقات میں برپور قسم کا ان کا ساتھ بھی دیں گے اور جہاں جا ان کی ضرورت پڑے گی ان کو لازمی اس میں شامل رکھیں گے آپ اس مرڈر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو فائضہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام یہ ایک بڑا ہی بہی مانا مرڈر تھا اور بڑا ہی سنگین قسم کا یہ ایک واقعہ ہے جس طریقے سے اب تک کی انفرمیشن آئی ہے جس بریت انداز سے ان کا مرڈر کیا گیا ہے یہ صحافت پر ایک قسم کی قدغن لگانے کی کوشش ہے اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ وہاں کی حکومت کے خلاف وہ لکھتے تھے بولتے تھے اور لوگوں کو اویر کر رہے تھے اس میں دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سعودی حکومت نے کچھ لوگ گرفتار کر لی ہیں پندرہ کے لوگ گرفتار کی ہیں انہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ یہ ہوا ہے امبیسی کے اندر مرڈر ہوا ہے یہ امبیسی پوری طرح انبالو ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹھیک ہے شاہ سلمان کو اس کا پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ کہیں نہ کہیں حکومتی سرپرستی میں یہ لگ رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں جو بی بی سی کی نیوز پر دکھایا جا رہا تھا کہ وہاں پر سکائپ کے اوپر آن لائن کال کے اوپر معاون خصوصی موجود تھے جن کے کہنے پر جمال خوشیوگی کو کہا گیا کہ وہ معافی مانگے اور معافی نہ مانگنے کی نتیجے میں ان کو مارا بھی کیا اور ان کی گھڑی میں کوئی ڈیوائیس تھی اس ڈیوائیس کے ذریعے کچھ ثبوت وہاں سے بھی ملے نہیں وہ تو بیشمار ثبوت تو اب اتنے زیادہ کٹھے ہو چکے ہیں کہ وہ اس سے ملزموں کا بچنا جو ہے نا ناممکن ہو گیا ہے بیشمار چیزیں جو ہے نا وہ کٹھی ہو اتنی شہادتیں مصول ہو چکی ہیں کہ یہ ایک تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مرڈر تھا اور اس میں جو ہے ان والد لوگوں کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے لیکن ایک بڑی ہی اہم بات ہی ہے کہ مجھے یہ ایک بڑی منظم انٹرنیشنل سازش بھی ہو سکتی ہے سعودیہ کو جو ہے وہ عدم استقام کا شکار کرنے کے لیے اور دوسری طرف آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ سعودیہ شاہی خاندان کے کچھ لوگ جو تھے وہ ان سے اچانک جو ہے اس قسم کے حادثات ہو گیا ہے تو ان کو بھی انہوں نے قانون کے دائرے میں لا کے چھوڑا اور ان کو سرعام انہوں نے پھانسی دی حالانکہ ایک شہزادے نے محض ایکسیڈنٹل فائر کی وجہ سے اس کا دوست مرڈر ہو گیا تھا اس کو فائر جا کے لگا تھا تو انہوں نے اس کو بھی معافی نہیں دی اور اس کو بھی سرعام انہوں نے وہ پھانسی پہ لڑکا دیا تھا تو میرا خیال ہے کہ سعودیہ کو مثال بنانی چاہیے جو لوگ بھی اس میں انوال تھے اور یہی اس کی بچت کا راستہ بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑا پن بھی اور رولز اور قانون کی عملداری بھی اسی میں پنہا ہے اور این اسلامی قوانین کے مطابق جو لوگ بھی اس میں ملوظ تھے ان کو بھی اسی طرح مرڈر کرنا چاہیے یا انہوں نے سرعام پھانسی پہ لڑکانا چاہیے سعودی عرب کی اسی میں بچت ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس مرڈر پر دنیا خموش ہے جتنا بڑا واویلہ اس پر مچا ہے اور جتنی دنیا اس پر کھڑی ہوئی ہے اور دیکھیں عالمی سطح پر اس کا اتنا امپیکٹ بنا ہے کہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کانفرنس ہو رہی تھی تو یورپ کے کئی ممالک جو ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی لندن پہ سعودی سفارت خانے کے سامنے بقاعدہ اتجاج نے کھاٹ کروایا گیا اس مرڈر کے اوپر کہ یہ مرڈر کیوں ہوا اور اس کی تحقیقات کیا ہونی چاہیے ہاں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل کسی دوست نے صحیح کہا تھا کہ یہ سعودی عرب کا نائن الیون ہے یہ اتنا آسان کام نہیں یہ نہ ہی سعودیہ اس سے بڑی آسانی سے جان چڑھوا سکتا ہے اس میں تمام بڑی طاقتیں اور قوام متحدہ بھی اس میں اس کو پرسو کر رہی ہے اور پھر جن کے علاقے میں ہوا ہے جہاں ترکی میں ہوا ہے تو وہ انہوں نے بھی اس پہ بہت زبردست قسم کا سٹینڈ لیا ہوا ہے انہوں نے ان کی پارلیمنٹ ان کے تمام مدارے اس کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ملزم جو ہیں ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ ان کو وہ خود ٹرائل کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے برحال سعودی عرب اس میں سے کس طرح باہر نکلتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اور ان کا فیوچر میں ان کے اوپر اس کا کیا اثرات رہیں کہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ایک بات جہاں پر سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ جمال خوشوگی کا مرڈر جو ہے وہ ترکی میں ہی کیوں کیا کیا سوالیں کہ یہاں پر یہ بھی بنتا ہے ترکی ورسلس سعودی جو کلیش اب ایک نیا ڈیولپ ہو چکا وہ ہے پہلے ہی تھوڑے سے حالات خراب تھے اور ان کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ مرڈر کی بات سامنے نظر آتی ہے تو یہاں پر فل فلیچ پہلے کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے ترکی کی حکومت کو اس میں انوالف کیا جائے کہ ان کی طرف سے کوئی شاہد اس طرح کا جو ہے ایکٹ کیا گیا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی کی ہی سرزمین کو کیوں چنا گیا جمال خوشوگی کے مرڈر کے لیے وہاں کے سفارت خانے کو ہی کیوں استعمال کیا گیا کیا اس کے پیچھے جیسے میہ ابھی صاحب نے کہا کہ ایک برونی چال ہو سکتی ہے تو کیا یہ کوئی چال کا حصہ ہو سکتا ہے دیکھیں فائضہ ایک اس ایلمنٹ کو کونسپیریسی کے ایلمنٹ کو اس میں سے ریموو نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے کہ ایک تو ایک طرف ترکی کی جو کنفرنٹیشن ہے جو مخالفت ہے وہ امریکہ کے سامنے کھولے آن چل رہی ہے ترکی کے حالات سعودی عربیہ کے ساتھ بھی اس طرح سے دوستانہ نہیں رہے تو ترکی کو چون لینا اس میں کسی کونسپیریسی یعنی ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی بیرونی طاقت نے ترکی کی سرزمین کو استعمال کیا اس قتل کے ذریعے تاکہ مزید حالات سعودی عرب کی اور ترکی کے خراب ہوں یہ ایک پہلو ہے ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محالفت میں سعودیہ کی محالفت جو ہے وہ ترکی کر رہا ہے اگر یا ان کے اس طرح سے دوستانہ وہ تعلقات نہیں رہے ان میں وہ خوشگوار نہیں رہے تو یہ سعودیہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر ان کے ایک صحافی کا مرڈر ترکی میں ہوتا ہے تو یہ بلیم جو ہے ترکی پہ جائے گا لیکن وہ تو پھر سیکوینس آف ایونٹ اس طرح کا بن گیا کہ وہ بڑی آسانی سے ترکی نے اپنے اوپر سے وہ اتار لیا الزام اور وہ اس میں سرخرو ہو گئے اور مدہ سارا جو ہے وہ سعودی عربیہ کے گلے پڑ گیا لیکن اگر یہ مدہ سعودی عربیہ کے گلے بھی پڑتا ہے تو فائضہ میں دیکھنا ہوگا کہ اس میں بھی کسی برونی قوت کا ہاتھ کا ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ممکن ہے ایسا کیونکہ سعودی عرب کے یہ بلکل یہ پہلا واقعہ نے اس سے پیچھے بھی اگر پچھلے ڈیڑھ سال کے واقعات تھی اور آپ دیکھیں تو وہاں ایک جو تبدیلی سوک اور لانے کی کوشش کی جاری ہے اور وہاں کے جو ولی اہد ہیں ان کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے وہاں جس طرح سعودی شہزادوں کو پکڑا گیا ان کو جیلوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد کے واقعے تو وہاں پہ بھی ایک انریسٹ کی سیچویشن رہی ہے اور وہ انریسٹ کی سیچویشن یہ سوچنے میں ہمیں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ وہ بیرونی طاقتیں وہاں پہ کر رہی ہیں تاکہ کسی طرح سعودی اسٹیبلشمنٹ کو ناکام دکھا کے وہاں پہ ایک تبدیلی کا جو پیش حیمہ جو ایک آغاز ہے وہ کیا جا سکتے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا یہ جو خشوگی تھے ان کا ایک خاتون سے تلق تھا ترکش تھی وہ اور اس کے ساتھ ان کی منگنی بھی ہوئی تھی اور وہ کچھ شادی ریجسٹر کروانے کی ہی سفارت خانے میں گئی تھی وہ ایک سعودی ایمبیسی میں ایک سلسلے میں گئے تھے اور ریجسریشن کے سلسلے میں اور وہ سعودی عرب سے کافی دیر سے جو تھے وہ سلپ ہوئے ہوئے تھے ان کا پیچھا بھی کیا جا رہا تھا یہاں تک کی اطلاعات ہیں تو این ممکن ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے بہتر یہی سمجھا اور اس کی قیدہ پلیننگ ہوئی کہ کس وقت انہوں نے آنا ہے چونکہ انہوں نے پہلے وقت لیا ہوا تھا ایک بجے کے قریب وہ وہاں پہنچے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی سعودی عرب سے خصوصی تیارہ آتا ہے جس میں اٹھارہ کے قریب یا پندرہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی بیسی میں جاتے ہیں اور وہ پانچ بجے کے قریب ساڑھے چار بجے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پانچ بجے کے قریب وہ خاتون رابطہ کرتی ہے ترک حکام سے کہ جمال ابھی تک واپس نہیں آئے اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ساری سیچویشن یہ منظر آن پر آئیے یہاں پہ جتنی ساری تحقیقات سامنے نظر آ رہی ہیں تو وہیں پہ جمال خوشیوگی کے کچھ ورڈز بھی سامنے نظر آئے جسے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت باہر میرے ساتھ لوگ موجود ہیں اور اگر میں باہر نہیں ہی جاؤں گا تو یہ معاملہ دب نہیں ہی سکے گا یہ معاملہ اور آگے جائے گا تو میرے ساتھ آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں نہیں بلکل انہوں نے دیکھیں وہ ایک جنرلیس تھے اور بڑے پائے کے جنرلیس تھے اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا ان کا خاندان بہت بڑا آلہ پائے کا سعودی عرب کا متوبل قسم کا گھرانہ ہے ان کے فائدہ الدودی جو تھے وہ ان کے قزن تھے جس کا وہ وہاں اسے ڈیانہ سے تلق تھا اور جو وہاں ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے تو ان کا لندن میں بھی بہت بڑا جو ہے وہ کاروبار تھا اسی طریقے سے ان کے سارے خاندان کے افراد جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں تو یہ بھی پوری دنیا میں ان کا ایک مقام تھا اور ان کو پتا تھا اور انہوں نے اپنے طور پر نفسیاتی طور پر ایک گیم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چونکہ ان کا فیصلہ ہو گیا ہوا تھا کہ ان کو یہی موقع یہی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نہ انہوں نے قابو ہونا ہے نہ اس سے پہلے وہ قابو آ رہے تھے تو یہ ایک پری پلان مرڈر تھا اور اصل میں دیکھنا ہی ہے کہ سعودی عرب کو بھی اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے عوامل کون سے تھے ترکش کو بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہاں پر ایک سوال ہو رہی ہے بھی آتا ہے کہ امریکہ میں موقعین تھے جمال خوشو کی تو امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں کا کیا سٹانس رہے گا نہیں کہ امریکہ تو اس بارے میں بہت اچھا یہاں پر دو طرح کے رومرز ہیں ایک طرف تو آپ نے جیسے کہہ دے کہ امریکہ کا بہت سٹانس رہے گا کہ ٹرمپ بھی اس میں انوالو رہیں گے لیکن ایک خاص قسم کا ایک رومر بھی چل رہا ہے ایک خاص قسم کی قرائے بھی جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف پر امریکہ بڑی تعداد میں اپنا اسلاح فروح تھرکے جارہا ہے سعودی حکومت کو تو وہ اپنے ریلیشن کیسے خراب کر سکتا ہے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ آپ ان باتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں امریکہ جو ہے نا اس کے ملٹی پرپز ایجنڈے ہو سکتے ہیں ایک تو وہ سعودی عرب کو ادمی استحقام کا شکار کرنا چاہتا ہے وہ پورے عرب کنٹریز کو جو ہے وہ خاص کار کے تین چار ملکوں کا تو اس نے بڑا غرق کر دی ہے اب وہ اس میں مقام جو سنٹرل مقام ہے نا وہ سعودی عرب کوئی حاصل ہے بلکہ عالم اسلام کا سنٹرل ہے تو اس وجہ سے وہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے سعودی عرب میں جو ہے وہ افرات افری پیدا کی جائے اور اس کے مختلف پہلوں پر وہ جو ہے وہ کافی دیر سے کام کر رہے تو اس وقت جو ہے وہ ان کے خاندان میں بھی تنازہ پیدا کر دیا گیا ہے عوام میں بھی ان کے مخالفت کی جارہی ہے وہ جو نئے محمد بن سلمان ہیں ان کے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس میں بھی ان کو انوالب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اب یہ دیکھیں کہ تفتیش کے بعد ہی پتا چل سکے گا کہ کون کس حد تک اس میں انوالب ہے لیکن یہ سعودی حکومت کے لیے بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے جمال خشوگی کا قتل اور اس سے بچنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ چونکہ پورے عالم اسلام کا اقلعہ ہے اور ہم سب اُس طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی اس قسم کے سیاسی افراد تفریح پیدا نہ ہو اور ان کا استحقام پورے عالم اسلام کا استحقام ہے فاروق صاحب اس سے پہلے کہ میں نیکس ریشو کی طرف بڑھوں اگر بات صحافت کی کی جاتی ہے تو صحافت سے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے ملک پاکستان کے گرباد کی جائے اسلام جمہوریہ پاکستان کی کیا ہمارے ملک کے اندر ایسا کوئی قانون ہم لوگوں نے آج تک سامنے لاسکے یا ایسا کوئی قانون ہم نے ایمپلیمنٹ کروایا کہ اگر کسی صحافی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی جائے یا کسی صحافی کا اگر مرڈر کر دیا جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ قانون کی کوئی نئی شیک ایسی ہو کہ جس کو سامنے رکھ کر اس کے خلاف کاروائی کی جا سکے کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ صحافیوں کا مرڈر صرف ایک جمال خوشیوگی کا مرڈر نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی نجانے کتنے ایسے صحافی ہیں جن کے مرڈر کر دیا جاتے ہیں یا پھر جن کو دھمکیاں دی جاتی ہیں جن کو بلیک مل کیا جاتا ہے اس طرح کہ بہت سارے واقعات جو ہیں کچھ ریکٹ پر موجود رہتے ہیں اور کچھ ریکٹ پر آتے ہی نہیں ہیں تو کیا کہیں گے آپ کے سوال ایسے صحافت نا ایک پچیدہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشن ہے یہ بڑا مشکل ہے خاص طور پر جو نیگٹیو لابی ہوتی ہے وہ تو بالکل ایکٹیو ہوتی ہے ان کی طرح سے اور صحافیوں کو دھمکیاں ملنا یہ تو عام سی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہر صحافی کو دھمکیاں ملتی ہیں جو بھی صحافی امانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے دھمکیاں ملنا اور اس کی لائف کو جو تھریٹ ہے وہ ہر ٹائم رہتا ہے جہاں تک آپ نے پوچھا کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی ایسی ہم کر چکے ہیں ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہے بلکہ آپ ماضی قریب میں جتنے بھی پاکستان میں مرڈر ہوئے صحافیوں کے اس سے ریلیٹڈ اگر میڈیا کبھی کوئی تھوڑا سا پوچھے کوئی بات ہو جائے چینلز کے اوپر بیٹھ کے تو اس میں تھوڑی بہت سپیڈ آ جائے لیکن کنکلوڈ نہیں ہو سکے وہ کیسز اس میں سے موسٹ آف تک کیسز وہ ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوئے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جہاں تک آپ نے پوچھا اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دو چیزیں جو ہیں وہ پرائیوریٹی پہ ہونی چاہیے ایک تو صحافیوں سے ان کو دھمکیاں دینے سے ریلیٹڈ اور اس کے اوپر قانون سازی ہو اس طرح سے کہ امیجیئٹ اور قویق ایکشن لیا جائے کسی صحافی کو اگر دھمکی ملتی ہے تو جو بھی انوالڈ لوگ ہیں ان کو اس قانون کے دائرے میں لائے جائے اور دوسرا یہ کہ خدا نہ ہاستہ اس طرح کے کوئی جو واقعات بڑھ رہے ہیں صحافیوں کو تحفظ دیا جائے اب اس کا کیا میکنزم ہو سکتا ہے وہ جو ہیں ٹی وی چینل مالکان میڈیا مالکان یا جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ دیں گے گومنٹ دے گی لیکن اگر صحافیوں کو پروٹیکشن نہیں ملے گی تو فائضہ وہ دن دور نہیں جب لوگ اس پروفیشن سے کترائیں گے اور کون ہے جو اپنی جان کو اس طرح سے دعاو پہ لگا کے آئے گا تو جب تک ان کو پروٹیکشن نہیں ملے گی آپ کو مت سوچئے اور اس میں سب سے ایفیکٹیو رول نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے کانون سازی کے ذریعے جہاں پہ گورنمنٹ کانون سازی کے ذریعے ایفیکٹیو رول کر سکتی ہے تمہیں حبیف صاحب گزشتہ دوار کے اندر ہم نے ایسا کانون بنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جہاں پر ہم نے یہ سنا ہو کہ صحافیوں کے لیے کوئی ایسا کانون جو ہے اس کو سامنے راکے رکھا گیا ہے یا کوئی کسی کانون میں ترمیم کی گئی ہو یا کوئی سپیشل قسم کا ان کو جیسے کہتے ہیں آپ کوئی سپیشل کسی کو oblige کر رہے ہیں کہ اگر آپ تھانے میں جا رہے ہیں تو اگر آپ اپنا کارڈ دکھا رہے ہیں اگر آپ کی صحافی ہیں کوئی آپ کو blackmail کر رہے ہیں تو آپ کی افیاد درج ہونے مٹنا ٹائم نہیں لگ سکتا یا آپ کا کیس پرسٹو ہونے مٹنا ٹائم نہیں لگ سکتا تو آج جب نیا پاکستان بننے کی بات کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب آلڑی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں نے پاکستان کی نظام کو بہتر کرنا ہے تو کیس نظام کی بہتری کے اندر ایک خاص قسم کا حلقہ جو صحافت پر مبنی ہے خواب الیکٹرانک میڈیا سے ہو یا پرنٹ میڈیا سے ہو ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے کیا اقتماد کیے جا سکتے ہیں دیکھیں فائزہ صحافت جو کو نا ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں صحافیوں کا ایک مقام ہے پریبلی جہاں سلائے انہیں بیشمار معاملات میں اچھا رائٹ ٹو انفرمیشن کے حوالے سے اور ایکسیس ان کو دی جاتی ہے اور ہمیشہ سے جو ہے وہ عالمی سطح پر اس کو ریکنائز کیا جاتا ہے کہ جنلسٹ کو جو ہے معلومات حاصل کرنے میں کوئی رکاورڈ نہ ہو اس کے لیے جو حالتیں بھی پیدا کی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جس طرح فاروق صاحب نے کہا کہ یہ ایک رسکی کام ہے بلا شبہ آپ نے انفرمیشن کے لیے ایک خوج لگانے ہوتی ہے آپ کے حکومتی معاملات کو جب سامنے لے کے آتے ہیں تو حکومتیں آپ سے نراض ہو جاتی ہیں بااثر لوگوں کے خلاف جب آپ کوئی سٹوری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بااثر شخصیات آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے کرمنل لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو صحافت کی مختلف بیرز میں مختلف قسم کے آپ کو تھریٹس بھی ملتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیشمار معاملات میں اور مواقع پر آپ کو پریبلیج بھی آصل ہے جہاں تک رہا قانون سازی کا تو دیکھیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بیشمار ہمارے جنلسٹ بھائی جو ہیں ان کا مرڈر ہو گیا اور آئی تک جو ہے ان کے قاتل جو ہیں وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ ریپورٹ درجی نہیں ہو پاتی نہیں وہ دھمکیوں شمکیوں کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میرا خیال مرڈر کے حوالے سے تو ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی جس کی ریپورٹ درج نہ ہوئی ہو مقدمات تو درج ہو جاتے ہیں لیکن اصل بات ہے کہ وہ ملزمان جو ہیں وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ پاتے تمام شہریوں کو پروٹیکشن دینا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس میں جلد اجلد انصاف فراہم کرنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے میرا بی صاحب ابھی آپ نے اپنے جواب میں ایک بات کو خود کہا کہ کچھ ذرائع ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے کچھ خفیہ خبریں حاصل کی جاتی ہیں ٹھیک می پوائنٹ ہے کہ ایک بندہ جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اگر کسی خبر کی تحقیق کرنے کے لئے نگلتا ہے اگر اس کو کہیں سے کوئی دھمکی دی جاتی ہے یا ڈرائی آجاتا ہے یا مارنے کی بات کی جاتی ہے لیکن جیسے پولسٹیشن پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ آگے ٹریٹ اسی ایک عام شہری کی طرح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک عام اندے کو کہا جاتا ہے لائن میں بیٹھ جاؤ نہیں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا جنلسٹوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا اگر وہ جنلسٹ ہو تو خود ساختہ جنلسٹوں کے بارے میں میں نہیں کہتا لیکن اگر جنلسٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی بات کو اہمیت دی جاتی چونکہ اس کے پاس خود ایک اتنا بڑا اتحار ہے کہ وہ اپنی چیز جو ہے اپنی بات جو ہے وہ مندر عام پر لا سکتا ہے وہ اس کی خبر بنا کے دے سکتا تو لہذا اگر لوگوں میں یا حکومتی مشینری پر ایک خوف ہوتا ہے نا جنلسٹ کا اور وہ یہی خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کٹا چٹا جو ہے وہ یہ چھاپ دیں گے یہ اس کو عوام کے سامنے لے آئیں گے اور اسی وجہ سے وہ وکیلوں سے اور ہم سے ڈرتے بھی ہیں حکومتی مشینری جو ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے البتہ یہ ضرور ہے چونکہ ہمارے یہاں رشوت کا بزار بڑا گرم ہے اور لوگ جو ہیں اس میں اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے سرکاری مشینری جو ہر سطح پہ جو ہے وہ کام دکھا جاتی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ خاص کر کے جنلسٹوں کے حوالے سے ایک تو انشورنس جن جن اداروں میں یہ کام کر رہے ہیں وہاں ان کی انشورنس ہونی چاہیے اور بڑی ہیوی انشورنس ہونی چاہیے چونکہ بڑا رسکی کام کرتے ہیں اور خاص کر کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز جو ہیں اور جو بھی تحقیقات کرنے والے جنلسٹ ہیں ان کی ہیوی انشورنس ہونی چاہیے تاکہ ان کی زندگی کو جو اگر چوبیس گھنٹے تھرٹ رہتا ہے اس سلسلے میں اگر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ان کے جو لوحکین ہے وہ ان کو محفوظ رکھا جا سکے تو اسی طریقے کے اور اقدامات ہونے چاہیے یعنی کہ اگر کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے یہ ذابطہ اخلاق بنا دینا چاہیے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو مندر عام پر نہیں لا سکتے ہم سٹوری جب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر ہمیں کوئی دھمکی ملتی ہے تو ہم اپنی سٹوری کے لیے اس کو بھی اتنا سنجیدہ نہیں لیتے یا اگر سنجیدہ لیتے بھی ہیں تو اس کو مندر عام پر نہیں لا سکتے تو اگر حکومتی کوئی ادارہ ایسا ہو جس کے یہ نوٹس میں بات ہو اور وہ اس کی اسی وقت سے تحقیقات کرنی شروع کر دے اور ہمارے راز کو راز رکھا جائے تو بہت سارے مسائل جو ہمیں بچا جاتا سکتا ہے یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد مزید اشیوز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے